اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ دیکھئے یہ میرے سامنے کیا چیز پڑی ہویا یہ آپ کو کیمرے میں نظر بھی آ رہی ہوگی یہ کوئی ایسی غیر معروف شہر نہیں ہے یہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے اور ہمارے گھروں میں صدیوں سے اس خطے میں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی افادیت سے کم لوگ واقف ہیں کہ اس میں کتنے فائدے ہیں اور یہ کیا ہے اسے السی کہتے ہیں السی کے بی جائے السی اب نارملی مجھے جو یاد ہے ہم تو بچپن سے ہر سال سردیوں میں السی کی پنیاں کھاتے آئے ہیں کہ السی کو بھون لیا جاتا تھا اور بھوننے کے بعد اس میں دیسی غیر ڈالا جاتا تھا اس میں شکر ڈالی جاتی تھی اس میں مختلف قسم کے نٹس ڈالے جاتے تھے اور اس میں کوکوناٹ ڈالا جاتا تھا پھر اس کے وہ پنیاں بنا کے میری جو نانیاں میں وہ ہمیں دیا کرتی تھی اور ہم روز ایک پنی کھا لیا کرتے تھے اور بہت ہی انرجیٹک ہوا کرتی تھی تو ہمارا بچپن تو یہ پنیاں کھاتے بڑا ہوا ہے لیکن اب جب میں ریسرچ کرنی شروع ہوا ہوں اور ریسرچ بھی اس لیے کی ہے میں نے کہ دیکھیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مہنگے مہنگے ملٹی وائٹامن خریدیں آپ ایسے فور سپلیمنٹ خریدیں جو کہ آپ کو فائدہ یقیناً دے رہے ہوں گے لیکن وہ پروسیسڈ ہیں اس میں کچھ چیزیں سنتھیٹک ہیں میری کوشش یہ ہے کہ آپ نیچر کے قریب رہیں آپ ایسی غزہ کی طرف جائیں جو کہ آپ کو یہیں آپ کے قریب سے مل جائے سستی مل جائے اور افادیت میں کئی گناہ زیادہ بہتر ہو اور اس میں کوئی کیمیکل بھی نہ ڈالا ہوا ہو وہ آپ کو فائدہ تو دے سکتی ہے نقصان نہیں پہنچائے گی اور آپ کی جیب پر بھاری بھی نہیں ہوئے گی جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے ان غزاؤں کے قریب رہیں گے جو اللہ تعالی نے ہماری صحت بہتر کرنے کے لئے تخلیق کی ہیں ہم انہیں ایکسپلور کریں ان کو کھائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت میں کتنی بہتری آتی ہے تو آ جاتے ہیں ہم ادھر السی کی طرف السی کے بیجوں میں بہت ہی قیمتی غزائیت جزا پائی جاتے ہیں جیسا کہ اومیگا تھری ہے فیٹی ایسرز ہیں فائبر کی وافر مقدار ہے وائٹامین بی ون ہے وائٹامین سی ہے وائٹامین ای ہے کیروٹین ہے زنک ہے اور فولاد سمیت بہت سے منزلز پائے جاتے ہیں جو کہ چھاتی کے کینسر آنتوں کے کینسر جلد کے کینسر پیپڑوں کے کینسر سے بچاؤں میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں شوگر ٹائپ ٹو کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ شئے دل کی مختلف بیماریوں کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے جسم کے مختلف حصوں میں جو سوزش ہو جاتی ہے پٹھوں اور جوڑوں کے در سے بچاؤں میں بھی بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اب ہم باری باری بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر دن میں تیس گرام تھرٹی گرام السی استعمال کی جائے تو خون میں کالیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل کے بہت سے امراض سے انسان بچ جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے بھی بچ جاتا ہے جو سب سے بڑا خطر ہے اور کیونکہ اس میں ایسا فائبر ہوتا ہے جو کالیسٹرول لیول کو اتدال پر لے آتا ہے کم کر دیتا ہے اس کے بعد جن خواتین کا وزن ہارمونز کا بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے توازن خراب ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ خواتین اگر پی سیوئی ال سی کی روٹی بنا کر کھالیں یا ایک چمچ گرم پانی میں ڈال کر اس کا پاڈر بنا لیں کیونکہ اس کو ثابت نہیں کھانا ثابت کھائیں گے تو اس کا چھلکہ اتنا سخت ہے کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ جس طرح آپ کھائیں گے اسی طرح خارج ہو جائے گا تو اس کا پاڈر بنائیں بہتر تو یہ ہے کہ تھوڑا بھون لیں بھون کے تو اس کا پاڈر بنائیں اور وہ گرم پانی میں ڈال کے تو اس کے ساتھ آپ کھالیں ویسے بھی پاڈر بنا کے اس میں ڈال کے آپ کھا سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے روٹی بنانی ہے تو اس کو پکانے کی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیس لیں آٹا بنائیں اس کی روٹی بنائیں اور وہ ایک روٹی روز کھا لیا کریں یعنی بیسیکلی اس کی انٹیک کرنی ہے آپ نے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں ان خواتین کا ہارمونز کا توازن ٹھیک ہو جائے گا اور وزن میں واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی انسانی جسم میں ایک ایسٹروجن نامی ایک ہارمون ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر اس کا بقاعدہ استعمال کیا جائے تو نہ صرف ان رسولیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں بلکہ نئی بننے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور اب آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے ان رسولیوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو چمچ پی سی اوی ایل سی ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ صبحانے آرمون روزانہ استعمال کر لیں تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کو فرق محسوس ہونا ہے شروع ہو جائے گا اس کو اپنی ڈائیٹ کا حساب نہ لیں یہ اس کو استعمال کیا کریں کہ دو چمچ کوئی زیادہ نہیں ہے اور یہ کوئی مہنگی آئیٹم بھی نہیں ہے آپ بہ آسانی اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں دو چمچ پی سی اوی ایل سی ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ صبحانے آرمون وہ خواتین کھا لیں جن کو جسم کے مختلف حصوں میں ان کے پرشیدہ حصوں میں رسولیاں جو بن جاتی ہیں اس سے انہیں پرانی رسولیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی کینسرس بھی نہیں ہوئیں گی اور نئی بننے کا عمل بھی رک جائے گا لیکن اس میں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ پیریئرز کے دوران وہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ بھی ان دنوں میں اس کو استعمال نہ کریں باقی کوئی عرض نہیں ہے باقی آپ کریں السی کا اگر آپ پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ دن میں تین بار پانی کے ساتھ آپ کھا لیں تو مٹاپے میں کمی ہوگی جسم میں جو فالتو چربی ہے اس کا بننے کا عمل اک جائے گا اور جسم بڑا سڈول اور پرکشش ہو جائے گا اور جو سب سے قیمتی بات وہ یہ ہے کہ آج کل ہم ہمارے کھانے جس طرح کے ہمارا لائف سٹائل جس طرح کے ہمارے جسم میں اب نارمل گروت شروع ہو جاتی ہے جسے کینسر کہتے ہیں کینسر سے بچاؤ کے لیے السی بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پاورڈر بنانا ہے اور دو بڑے چمچ اس کا پاورڈر لے لیں اس کو دعی میں ڈالیں اور دن میں ایک بار کھا لیں یا آپ دودھ میں ڈال کے تو وہ کھا لیں یا اس کو موہ میں ڈالیں اور اوپر سے دودھ پی لیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو آپ کینسر جیسے موزی مرز سے بچ سکتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے السی کے بیج میں لگنان نامی ایک مرقب ہوتا ہے جو دوسرے پودوں کے بیجوں کی نسبت پنجتر سے آٹھ سو گنا زیادہ مقدار میں یہ مرقب پایا جاتا ہے اور یہ جو مرقب ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر فیپڑوں کا کینسر جلد کے کینسر آنتوں کے کینسر جیسی بیماریوں سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور جو السی کا تیل ہے وہ بھی بڑی کمال چیز ہے کہ یہ جلد کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے وہ لوگ جن کی جلد پر داغ دھبے ہیں اگر وہ سردیوں میں اس کا تیل جو ہے وہ ہلکا سا مویشٹرائیزر کے طور پر موں پہ لگانے تو یہ جلد کو صاف کرتا ہے اس کو دودھ میں ڈال کے پی لینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور اسے جلد بھی بڑی صاف ہو جاتی ہے رنگت شفاف اور صاف ہو جاتی ہے تو یہ بھی بڑی کمال چیز ہے اور یہ دل کی جو شریانے ہیں ان کو بھی بڑا سیت مند بناتا ہے اور جسم میں فالتو چربی بننے کے عمل کو بھی روکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد